بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سائم آز کچن سے سائم آخالید آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹنٹ کڑی پکوڑے اس کے لیے دیر کلو دہی ہیں اس میں ایک چمچ پاوڑ ایک چمچ پاوڑ پیس ڈال دیائے موٹی کٹھی کٹی کٹھی و lama mirouch ایک چمچ جائے گا پ سکی و criança دو چمچ ڈال دیتے ہیں سوکہ دھنیا دو چمچ ڈال دیتے ہیں ضیب ج 이�ہرب جیلہ ایک چمچ ول دیتے ہیں حلدی دو چمچ بڑیتے ہیں حلدی آپ نے اپنی مرضی کے کلر کے مطابق ڈالے سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی نمک حسب زائقہ ڈالے فیل وقت میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں چک لیں گے درمیان میں ضرورت ہوئی دور ڈال لیں گے کڑھائی کو گرم کرتے ہیں اس میں ایک کپ آئل ڈال دیتے ہیں گرم کر کے دو میڈیم پیاز کو آپ میش کر لیں چوپر سے کر لیں یا گرینڈر میں ڈال کے ساتھ دو ہری میرچیں گرینڈر کر کے ڈال کے اسے فرائی کرتے ہیں اسے ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے دہی کو اس میں ہم نے تین بڑے چمچ یا پھر دس چھوٹے ٹیبل سپون ڈال دیں بیسن چھاند کے اچھی طرح ان سب کو مکس کریں اچھی طرح سے اور اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں اور اسے آپ گرینڈر کے جگ میں بیٹ کر لیں یا مدانی کے ساتھ بیٹ کر لیں بیٹ اچھی طرح سے کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور کپ پانی ڈال دیں اور پھر اسے بیٹ کر لیں ایک طرف ہماری لسی تیار ہے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اس میں یہ سارا بیٹر ہم ڈال دیتے ہیں لسی کا آنچ ہم فل تیز کر لیتے ہیں اور اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جاتے ہیں اس میں اور بھی پانی جائے گا تقریبا میں نے ساری لسی ڈال دی ہے اور اس میں ایک کلو اور پانی ڈال کے مکس کرتے ہیں آنچ ہم نے تیز رکھنا ہے پہلا اوبار آنے تک ہم نے اسے دیکھتے رہنا ہے پھر ہم نے آنچ کو کھول دینا ہے اور اس کو حلاتے رہنا ہے دو کا بیسن لے لیا ہے ایسے اچھی طرح سے چھان لیا ہے پکوڑا مکس بنانے جا رہے ہیں زیرہ ڈال دیتے ہیں ایک چمچ بھر کے دو چمچ بھر کے ہم اس میں سوکہ دنیا موٹا کٹا ہوا ڈال دیتے ہیں سورخ میرج ڈال دیتے ہیں کم یا زیادہ اپنی مرضی سے دو چمچ ڈال رہی ہوں اس میں وان فورتھ ٹی سپون ہردی پاورڈر جائے گا دو چھٹکی ارجوائیں ڈال دیں نمک ڈال دیں ہسپے ذائقہ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر لیں آپ اس میں ایک چھٹکی کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ اس سٹیج پہ اسے ڈبا بھر کے رکھ سکتے ہیں میں تو ابھی اس کے لیے پکوڑے بنا رہی ہوں تو اس میں ہم ایک کپ پانی کے ساتھ اس کا بیٹر تیار کریں گے اور میں اسے دو گھنٹے کے لیے بیٹر کو ریڈی کر کے رکھ دوں گی نہ میں اسے زیادہ لیپ وڈی بنانا ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک کر لینا ہے سبزیاں وغیرہ میں لہدہ سے تیار کروں گی ایک کپ پانی کے ساتھ میں اس کا تھوڑا سا ٹھیک بیٹر بنا لیتی ہوں اور دو کپ آلو کٹ لوں گی پیاز کٹ لوں گی ابھی بیٹر وہ ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اسے تھوڑا سا پتلا کر لیتی ہوں اور اسے میں دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اس دوران میں اپنے سبزیاں وغیرہ ریڈی کر لوں گی اور اس میں ہم وہ ڈال دیں گے دوسری طرف ہم اپنے کڑی کو بھی دیکھتے رہیں گے کڑی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو بوائل آنے والا ہے دو منٹ کے لیے میں اپنی آج کو سلو کر دیتی ہوں دوسری طرف ہماری کڑی ریڈی ہو رہی ہے ادھر میں بیٹر میں پیاس ڈال دیتی ہوں آلو چاپ ڈال دیتی ہوں ہرہ دنیا ہری مرچیں آپ چاہے تو اس میں پالک ڈال لیں میں سوری میتھی ڈال لوں گی انار دانا پیسا ہوا ڈال لوں گی اور ساتھ ہی اس میں اجوائن ڈال دوں گی کڑی کو پہلے اوبال آ چکا ہے میں دوسری طرف اپنے پکوڑے بنا رہی ہوں آنچ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سلو کر دی تھی یہاں میں نے گی کو گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے اس میں پکوڑے بناتی جاؤں گی جیسے اس کے سورک ہو جائیں گے تو اس کی سائر کو میں ٹرن کر دوں گی اور اسے دبا دبا کے نکالتی جاؤں گی ریڈی ہو چکے ہیں میں نے نکالتی جان رہی ہوں دبا دبا کے اچھی طرح سے تاکہ اندر تکک ہو جائیں اور دوسری طرف ہماری کڑی بھی بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہے اس کو بوائل آ رہے ہیں جیسے یہ ٹھک ہو جائے گی باقی بیٹر میں میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیاں ہری میرچیں اور کسوری میتھر کو اچھی طرح دھو گے ڈال دیا ہے ایک طرف میں تڑکہ بنا رہی ہوں زیرے کو میں نے گھی میں گرم کر لیا ہے فرائی کرتی ہوں دو سیکنڈ کے لیے ساتھ ہی میں ادرک کٹا ہوا ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی میں ہری میرچیں ڈال دیتی ہوں دو لمبی لمبی سلائس کر کے آپ گولڈ ڈال میرچ ڈال دیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا میرچیں ڈال دیا ہے اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں تڑکے میں یہ ڈال کے اچھا سا تڑکہ لگ گیا ہے کڑی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اسے گھر میں بنائیں اس ریسپی کو ٹرائے کریں آخر میں ہرہ دنیاں ہری میرچیں پدینہ پسوری میتھی ڈالیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور کاری میرچیں ضرور ڈالیں میں نے پکوڑے ریڈی رکھے ہیں کڑی ڈال دی ہے اور ساتھ بوائے رائس رکھ دی ہیں آپ بنائیں اس کا کلر دیکھیں انسٹنٹ کڑی بلکل ریڈی ہے آپ بھی جھٹ پٹ بنائیں تقریباً اس کے کوکنگ ٹائم ایک گھنٹے سے اباب ہے پکوڑوں کے لیے لائدہ سا ٹائم ہے تو ساتھ ساتھ پکوڑے بھی بناتے جائیں ٹائم کم لگے گا بوائے رائس کے ساتھ دیڑا رائس بنائیں یا سادھے رائس بنائیں اس کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں میرے ریسپیز کو ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ